کرونا کی سنکرمن کال کے بعد سے ہی فلم انڈرسٹری میں کئی سارے اتار چڑھاؤ آئے اور ایسے اتار چڑھاؤ میں کئی سارے لوگوں کو کام نہیں بھی ملا اور کچھ نئی اپورچنیٹیز بھی آئیں اور آج ہمارے ساتھ بولی وڈ کے ابھی نیتہ موجود ہے موراد رضا صاحب جن کو کسی پہچان کی ضرورت نہیں ہے ان کی آواز ہی لوگ سن کر کے اور پہچان لیتے تھے کہ ٹی وی پہ رضا مراد صاحب آ رہے ہیں تو آج ہم پہلے ان سے بات چیت کریں سر لکھنوں میں آپ آئے ہیں اور آپ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں سمجھائیں کہ کرونا کے سنکرمن کال کے بعد سے فلم انڈرسٹری میں کیا اتار چڑھاؤ آئے اتاری اتار آئے ہیں چڑھاؤ تو کوئی آئے نہیں ہے تھیٹر بن تھے شوٹنگ بن تھے ریکارڈنگ بن تھے ہمارا جو ہے پورا دار و مدار وہ ٹکٹ کھلکی پر ہوتا ہے اب تھیٹر بند ہیں ٹکٹ کھلکی بند ہیں تو پیسہ نہ تو پروڈوسر کے پاس آئے گا نہ ایکزیبیٹر کے پاس آئے گا نہ ڈسیبیٹر کے پاس آئے گا جتنا خرش کرتے ہیں ہم لوگ ٹکٹ کھلکی کے ذریعے ہی وصول کرتے ہیں تو کیونکہ ٹکٹ کھلکی بند تھی اس لیے سوائے نقصان نقصان اور نقصان کے کچھ نہیں ہوا فلم نیتی بھی بنائی جا رہی ہے اتر پردیش میں فلم سٹی بھی بنائی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے کافی پریاس کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اس کووڈ میں جتنا نقصان ہوا ہے آگے چل کر کے اس کی بھرپائی کی جائے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں بھرپائی کرنا تو میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے کیونکہ پچھلے سال مارچ سے ہر چیز ٹھپ پڑی ہوئی ہے اس کی بھرپائی آپ کیسے کریں گے دکت یہ تھی کہ جو ہمارے دہالی مزدور تھے جو روز کواں کھوتے تھے روز پانی پیتے تھے ان کا بڑا نقصان ہوا جو بڑے ایکٹرز ہیں ان کے لیے تو ہالیڈے ہو گئی کوئی گواہ چلا گیا کوئی سپین چلا گیا پسا ہمارا ورکر وہ تھیڈر کا ورکر ہو وہ فلم کا ورکر ہو وہ پسا جتنا کر سکتے تھے ممکن ہم لوگوں نے کیا ان کے لیے بھی لیکن دکت تو آئی ہے ایسے موقع پہ آپ کتنا کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس ٹرن اوور نہیں ہو رہا ہے پیسہ آ نہیں رہا ہے تو آپ کتنا خرچ کریں گے تو وہ بھرپائی جو ہے ڈیرھ سال سے جو تھیٹرز بند ہیں جو ریوینیو نہیں آیا ہے اس میں گورنمنٹ کا بھی نقصان ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کو بھی انٹرٹینمنٹ ٹیکس نہیں ملا ہے منور انجن کر نہیں ملا ہے تو سب کا نقصان ہے جو وقت گزر گیا ہے اس کی تو بھرپائی نہیں ہو سکتی تو آنے والے سمیں میں کیا آگے کی پلاننگز ہوں گی کیسے اس کو ہم آگے اور بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ سیکنڈ ویو جا چکی ہے ابھی بھی آشنکہ لگائی جاری ہے کہ اگر تھرڈ ویو بھی آتی ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ تو ایک قدرت کی مار ہے آفت ہے پریلے بھی کہہ سکتے ہیں ایسے اس کی شکار تو پوری دنیا ہوئی ہے ہم اکیلے نہیں ہوئے ہیں کوئی بھی دیش کوئی بھی ایسا ناغرک یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوویٹ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے سب پر پڑا ہے اب یہ ہے کہ دوبارہ کام شروع کرنا ہے دوبارہ کمر کرسنی ہے دوبارہ آستینیں چڑھانی ہیں اور میدان میں اترنا ہے جو وقت گدر گیا ہے اس کی تو بھرپائی نہیں ہو سکتی لیکن اب یہ ہے کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے کسی انسان کا کسی پارٹی کا کسی دیش کا قصور نہیں ہے یہ قدرتی مارتھی جو پوری دنیا نے سہی اب بہتر یہ ہوگا کہ اس کو بھول کر ہم اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھیں اور دوبارہ کام شروع کریں یودھیا میں جس طرح سے رام لیلا کا پروگرام ہوتا ہے اور اس بار بھی شاید آگے آنے والے سمیں میں بھی اس کی پلاننگ چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ اپنا کافی اچھا عبینہ کرتے ہیں اس کو آپ آنے والے سمیں میں کیسے دیکھتے ہیں آہ اس بار میں کم کرن کا کردار نبھا رہا ہوں اور پچھلے گیارہ سال سے میں رام لیلا سے جڑا ہوا ایک بہت اچھی آپ کو بات بتاتا ہوں لیکن بات بتانے سے پہلے میں ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں کہ کسی طبقے کو میں خوش نہیں کر رہا ہوں یہ کہہ کر نہ کسی طبقے کو خوش کر رہا ہوں نہ کسی کو میں مکھن لگا رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں لیکن حقیقت میں بیان کر رہا ہوں رام شندری جی میرے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوئے ہیں آج تک میرا جو پیدائشی نام ہے وہ رضا علی مراد ہے لمبا نام تھا تو علی میں نے نکال کر اسے رضا مراد کر دیا سکول پہ سب مجھے رضا علی مراد کہتے تھے تو میرے انیشل ہوتے تھے آر سے رضا اے سے علی اور ایم سے رام تو میرے جو انیشل سے وہ رام بنتے تھے رام پور میرا وطن ہے پہلا جس انسان نے مجھے بریک دیا فلموں میں اس کا نام تھا بابو رام اشارہ وہاں بھی رام آئے جس فلم سے میری کائی پلٹی جس فلم سے مجھے ایک نئی فلمی زندگی ملی دوبارہ وہ تھی رام تیری گنگا ملی اس کے بعد ایک میرا زوردست کردار آیا فلم رام لکھن میں اس میں میں نے سر جون کا رول کیا تھا اور پھر میں نے پہلی بار سنجلیلا بنسالی کے ساتھ کام کیا رام لیلا میں تو رام جی کی ہمیشہ مجھ پر کرپا رہی ہے میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں میں کسی کو مسکا نہیں مار رہا ہوں میں کسی کو خوش نہیں کر رہا ہوں لیکن جو حقیقت ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں تو رام چندر جی کی کرپا مجھ پر ہمیشہ رہی ہے اس بار آپ جو رول کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا بتائیے اس میں آپ کس طرح سے عبینہ کر رہے ہیں دیکھئے عبینہ تو رنگ منچ پہ ہوگا ہی لیکن آپ کو پتا ہے کم کرن جو ہے ایک بہت ہی دلچسپ کردار ہے چھے مہینے سوتا ہے چھے مہینے جاگتا ہے تو بڑے اچھے اس کے سمواد ہیں بڑی اچھی سیچویشن سے تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً بہت مدائے گا اچھا اگر ہم سر اسپورٹس کی بات کریں تو اس بار انڈیا نے اسپورٹس میں بہت اچھا پردرشن بھی کیا ہے ایتھلیٹ میں ہم نے اچھے پردرشن دیکھے ہیں ہاکی کی بات کریں یا ابھی جو لاسٹ میں نہیں جو چوپڑا نے بھالا میں جو پردرشن کیا اسے بھی گولڈ ملا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میں تو سپورٹس کا بہت زبردست فین ہوں میں رات کے تین تین بجے تک جا کر میچ دیکھتا ہوں اور اگر کوئی میچ صبح چار بجے آ رہا ہے تو میں آلام لگا کے اٹھتا ہوں اور وہ میچ دیکھتا ہوں جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے سپورٹس بف ہوں میں تو جب یہ جیولن تھروک کا فائنل ہو رہا تھا تو میں انتظار کر رہا تھا چار بچ کے پچپن منٹ کب آئیں گے اس کے بعد جو فائنلس تھے دس کے دس ہو آئے اور جب نیرہ چوپڑا کا نمبر آیا جتنے آتم وشواث کے ساتھ وہ آئے ان کی چال میں ان کی باڈی لینگویج میں ایک آتم وشواث تھا ان کے چہرے پہ آتم وشواث تھا اور جس طریقے سے وہ دوڑے اور انہوں نے اپنا بھالا پھینکا اور بھالا ایٹی سیون پوائنٹ فائیو میٹر پر جا کر گرا اکثر میں نے یہ دکھا ہے کہ ہمارے کھلالی جو ہیں اولمپک کھلوں میں جب ناک آؤٹ پوزیشن آتی ہے تو ہم لوگ تھوڑے نروس ہو جاتے ہیں سب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ ہمیں ہارنا نہیں ہے اگر ہم ہارے تو ہم ہم بہار ہو جائیں گے ہم پدد سے محروم ہو جائیں گے اس کا پریشر دکھائی دیتا ہے وہ کشتی ہو وہ باکسنگ ہو وہ ہاکی ہو وہ گولف ہو لیکن میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی بھارتی ہے کھلالی کو جو پہلی بار اس ایرینہ میں آیا تھا میدان میں اترا تھا اتنا آدمی اشواس میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایٹی ایٹ پوائنٹ زیرو فائیو جو انہوں نے بھلا پھینکا کوئی اس کے قریب تک نہیں آیا جتنے بیدیشی تباہم کھلالی تھے وہ ڈیمور آریز ہو گئے وہ نروس ہو گئے اسے دیکھ کر کہ یہ کیا پھیک گیا ہے اس کے بعد پھر اس نے پھیکا ایٹ پوائنٹ فائیو ایٹ اس سے بھی آگے تو وہاں تو ان کے دوسروں کے تو پسی نے چھوٹنے لگے کہ ہم تو اس سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کوئی ایٹی ون پر آ رہا ہے کوئی سیونٹی نائن پر آ رہا ہے کوئی ایٹی ٹو پر آ رہا ہے ایک آگ کچھ ایٹی سکس کے آس پاس گیا لیکن ایک میٹر کا فرق بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے اولمپک میں پوائنٹ ون سیکنڈ کا بھی جو ہے بہت مانے ہوتے ہیں اس میں تو یہ بہت اچھی شروعات ہوئی ہے اس سے پہلے دو ہزار ایک میں بیجنگ میں ہم نے ابھینو بن را دوارہ ہم نے سونٹ پندق جیتا تھا شوٹنگ میں لیکن یہ تھا ٹریک اینڈ فیلڈ جو کبھی ہماری فیلڈ رہی نہیں ہے دیکھئے وہاں جو جو ودیش ہیں بڑے بڑے ملک ہیں چار پانچ چھ سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اسے ٹرین کرتے ہیں سینٹیفک طریقہ ہوتا ہے بہت سرمایہ لگتا ہے بہت دولت لگتی ہے اور جینٹیکلی بھی وہ لوگ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں قط قامت کے بھی ہوتے ہیں ان کو پہلی بار میں نے ایک بھارتی کھلالی کے آگے ڈیمورلائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اب شروعات ہو گئی ہے ابتدائش خیر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اب ہمارے بچے جو ہیں وہ پرباوت ہوئے ہیں اور وہ ٹریک اینڈ فیلڈ میں بھی آگے چل کر اپنا بہت اچھا مقام بنائیں گے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کے سرکار نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ میجر دھیانچن کھل رتن آوارڈ دیا جائے گا ہم اس کا سواگت کرتے ہیں ہاکی کا کھلالی میجر دھیانچن سے بڑھ کر دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا جیسے پیلے فوٹبال میں ہے جیسے سرڈان بریڈبین کرکٹ میں ہے جیسے بیون بورگ ٹینس میں ہے وہ مقام میجر دھیانچن کا بھارتی حوکی میں ہے میں دھیانچن جی کے بارے میں ایک بہت دلچسپ بات بتانا چاہوں گا نائنٹین تھرٹی سکس برلن اولمپکس ہو رہے تھے فائنل ہو رہا تھا اور اس میں انڈیا اور جرمنی فائنل میں آئے تھے اولمپک فائنل اور اس دن میچ دیکھنے کے لیے ایڈالف ہٹلر آئے تھے دنیا کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تو انہوں نے جو دھیانچن کا گیم دیکھا وہ اتنے پرابہویت ہوئے کہ انہیں بلایا دھیانچن کو اور ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو آپ تو اس نے کہا میں ملٹری میں ہوں کیا پوسٹ ہے آپ کی ملٹری میں انہوں نے کہا کہ صوبے دار میجر وہ نون کمیشن آفیسر ہوتا ہے صوبے دار میجر تو انہیں بتایا گیا ٹرانسلیٹ کر کے کہ صوبے دار میجر ایک نون کمیشن آفیسر ہوتا ہے تو ہٹلر نے دیانچن جی سے کہا کہ اگر میں ہوتا یا تم میرے ملک میں ہوتے تو میں تمہیں فیلڈ مارشل بنا دیتا جو کہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنے پرہبہت ہوئے ہٹلر جو کہ سب سے بڑے تانہ شاہ ہیں ہسٹری کے اتحاس کے وہ اتنے پرہبہت ہوئے تو اگر وہ اتنے پرہبہت ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ریدن ہو کہ ہم ان سے پرہبہت نہ ہو کر انہیں ہم بھارت رتن نہ دیں ہمیں ان پر گرب ہے وہ دنیا کے سب سے مہان ہاکی کھلاڑی ہوئے ہیں اور ہمیں یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض ہونا چاہیے انہیں بھارت رتن سے سمانت کرنا دا گریٹسٹ پلیئر ایور لیکن مجھے تاجب اس بات کا تھا کہ سن سیتالیس میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا اتنے چھبیس جنوری آئے چہتر چھبیس جنوری گزر گئے لیکن کبھی کسی نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میجر دھیانچند کو بھارت رتن ملنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ یوگے کوئی نہیں ہیں اس آوارڈ کے لیے جو آج تک نہیں ملا کئی سرکاریں آئیں کئی پارٹیوں کی سرکاریں آئیں لیکن میجر دھیانچند کو محروم رکھا گیا اس آوارڈ سے اب میں سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ نے انہیں اتنا بڑا سمان دیا ہے تو آپ بھارت رتن سے بھی آپ انہیں نوازیے ہیں بکاوز سلیر تو میں سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں ہاتھ چھوڑتا ہوں کہ جہاں آپ نے ایک سمان دیا ہے ان کے نام سے کھیل رتن آوارڈ شروع کرنے کا وہاں آپ اس سال انہیں بھارت رتن سے بھی نماز ہیں بہت بہت دھنواز سر آپ نے ہم سے اپنی بات کہی اور اپنی جو وچار رکھے تو سر رضا صاحب کا جو رام لیلہ میں جو کردار نبھانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا کردار ہے آنے والے سمیہ میں جو رام لیلہ آئے گی اس کو آپ بھی دیکھئے گا اور تب تک کیلئے دیجئے ہمیں اجازت لکھنو سے ویویک اپن موسیقی